ہیلو فرنٹس آپ دیکھ رنگ لینسنس اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آئیشمان سی اے پی اپ کیا ہے جیسا کہ آپ اس ویب سائٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ بہت ساری سوڑا ہے جو مفت ہے تو یہ سی اے پی اپ کیا ہے آئیشمان سی اے پی اپ کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو جانکری میں نے حاصل کی ہے اس میں آسام رائیفل، ایس ایس بی، سی آئی ایس ایف، سی آر پی اپ، بی ایس ایف، آئی ٹی بی پی، این ایس جی، ایس پی جی جیسی اردس ہائنک بولوں کی جو سنستائے ہیں یا پھر جو بل ہے ان کے لیے یہ ہے تو جو جانکری میں نے حاصل کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے جانکری لی ہے کہ اس کی میڈیکل کی جو سویڈا ہے وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک سی ای پی اپ کا کارڈ ملے گا اور سی ای پی اپ کا کارڈ لے کر آپ کو اس ہسپیٹل میں جانا ہے آپ کے گاؤں کا ہو یا پھر آپ جہاں پر سرویس کر رہے ہوں وہاں کا ہو اس ہسپیٹل میں جانا ہے آپ کی آئیڈنٹیٹی آئیڈنٹیٹی کارڈ اور آپ کے پریوار کے سدش جن کے علاج آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے پھوٹو آئیڈی والے گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ جیسے کہ آدھار کارڈ پین کارڈ ہے نا الیکشن ووٹر آئیڈی اس طرح سے وہ اور آپ کا آئیڈنٹیٹی کارڈ یہ سب ملا کر آپ کو ایک وہاں پر بینچ ملے گا وہاں پر ایک الگ سے پورٹل ملے گا یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں الگ سے وینڈو ہے یا پھر ڈپارمنٹ ہر ہسپیٹل میں ملے گا آپ کو جو کی اس پینل کے اندر ہسپیٹل آئیں گے اس میں ملے گا اس کا نام ہے پردھان منٹری آرو گیمیتر پی ایم ایم اس پورٹل کا نام ملے گا یا پھر اس کاؤنٹر کا نام ملے گا وہاں پر یہ سارے کاغذ آپ کو دینے ہوں گے اور اس پہ وہ کیوائشی کریں گے کیوائشی کرنے کے بعد میں آپ کو ایک پری اپروڈ یا پھر پری ایکٹیویٹیٹڈ کہیں گے ای کارڈ ملے گا آپ کے کارڈ آپ کے جو سی ای پی اپ کارڈ سے سمبھلی تھی ایک ای کارڈ ملے گا اس ای کارڈ کے آدھار پر آپ کو ٹریٹمنٹ کرانا ہوگا دھیان رکھئے گا آپ کو جو ایشیمان سی ای پی اپ کا جو کارڈ ملا ہے صرف اسی سے علاج نہیں ہوگا آپ کو ای کارڈ بھی لینا ہوگا ای کیسی کرنے کے بعد ای کارڈ آپ کو اسی سمائے پر ملے گا اور اس ای کارڈ کے مادھیم سے ہی آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی اب سوال یہ ہے کہ فورسیس پیمبر ہونے کے کار ہمیں ریمبرسمنٹ ملتا ہے ٹریٹمنٹ تو ہماری پہلے بھی فری ہوتی تھی لیکن وہ تھوڑا سا کونسپ چینج ہو گیا پہلے کیا ہم کو ہمارے جو سرکاری ڈاکٹر ہے جو بھی آپ جس فورس میں بھی ہے ان کے جو ڈاکٹر ہے اس یونٹ کے جو ڈاکٹر ہے ان کے ریفرل سے آپ کو پرائیوٹ ہسپیل میں جانا ہوتا تھا اور پھر وہاں پہ آپ کو ریمبرسمنٹ کرنا ہوتا تھا لیکن یہاں پر یہ سویدہ ایکسٹینڈ کر دی گئے ہیں وہ آپ تک سمیت تھی یا پھر آپ کی پریوار کا بھی اگر ہے تو ان کو یہاں پر آنا پڑتا تھا یونٹ میں اور پھر ٹریٹمنٹ ہوتی تھی لیکن ابھی ایسا نہیں ہے آپ جہاں پر سروس کر رہے وہاں پر ہی رہے آپ کا پریوار جہاں پر ہے وہاں پر وہ بھی رہے گا اور ٹریٹمنٹ وہ وہاں پر بھی کر سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ریفرل کون دے گا ہماری سرکاری ہماری یونٹ کے ہوسپٹل ڈاکٹر دیں گے یا پھر ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں کے سرکاری ڈاکٹر دیں گے تو اس کا جواب ہے آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں جس گاؤں میں آپ کے ماتا پیتہ آشریت رہتے ہیں وہاں پر جو سرکاری ہوسپٹل ہے اور جو ڈاکٹر وہاں پر موجود ہوں گے ان کے ریفرل سے ہی آپ پینل کے کسی بھی پرائیوٹ ہوسپٹل میں جا کر علاج کرا سکتے ہیں اب ریفرل کے جو کنڈیشن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بطا دیتا ہوں کہ کس کنڈیشن میں اور کس ہوسپٹل میں آپ کا ریفر کے ساتھ اور نون ریفر کے ساتھ میں علاج ہوگا دیکھیں سب سے پہلے پبلک ہوسپٹل جہاں پر مینیسٹر اپ ہوم اپیرس اور سینٹر آرمڈ پولیس فورسس کی جو سوویدہ اپلپ دے کون سوویدہ ہو تھی وہ سی جی ایسٹر نام کی ایک سوویدہ ہوتی ہے اس کے اندرکت آپ جس بھی پرائیوٹ ہوسپٹل میں علاج کریں گے آپ کا علاج یا تو سستے میں ہوگا یا تو آپ کو اس کا ریمبرس میٹ ملے گا ایسا تھا پہلے تو ایسے ہوسپٹل میں جانے کے لیے آپ کو ریفرل کی ضرورت نہیں ہے اور سرکاری ہوسپٹل میں تو پہلے سے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے دوسرا ہوسپٹل کونسا ہے ایسا پرائیوٹ ہوسپٹل جس میں سی جی ایسے کی تو سوویدہ ہے ایم پینل ہو یا نہ ہو ایسے ہوسپٹل میں آپ اوپی ڈی کے لیے آئی پی ڈی کے لیے اور ڈائیگنوزس کے لیے اگر علاج کرانا چاہتے ہیں تو سرکاری ہوسپٹل کے کسی بھی ڈاکٹر سے آپ کو ریفرل لینے کی ضرورت ہوگی آپ کے جو آشرت ماتا پیدہ ہو یا پھر فیملی میمبر جو بھی گھر میں رہتے ہیں لیسٹ ہے اس لئے میں بول رہا ہوں آپ کو سوویدہ کیلئے ٹھیک ہے اوکے تو پرائیوٹ ہوسپٹل نوٹ ایم پینل انڈر سی جی ایچس جو مطلب سی جی ایچس کے انڈر نہیں ہے یعنی کی ایم ایچے کی اور سی ایپ ایپ کی سوویدہ جس ہوسپٹل میں نہیں ہے ایسے پرائیوٹ ہوسپٹل لیکن وہ پی ایم جائے نام کی جو سکیم ہے یا پھر آئیشمان بھارت کی جو سکیم ہے اس کے انترکت وہ کسی پینل میں آتے ہیں ایم پینل یعنی کی پینل میں آتے ہیں ایسے ہوسپٹل میں اگر آپ کو ایپ ایڈی یعنی کی ان پیشن ڈپارمنٹ کے طور پر اگر ٹریٹمنٹ لینا ہے یعنی کی ایڈمیٹ ہو کر کسی پیشن کی ٹریٹمنٹ کرانی ہے تو ایسے جگہ پر جہانے کیلئے آپ کو ریفر کی ضرورت پڑے گی ریفر کرنے کے لئے آپ کے ڈیسٹنگ میں جو بھی سرکاری ہوسپٹل ہے وہاں کے جو بھی میڈیکل آفیسرز ہیں ان کے دوارہ ریفر کیا جائے گا اور وہ ریفر سٹ لے کے آپ اس ہوسپٹل میں جائیں گے جو پینل میں ہے ایم پینل ہے جو لیسٹ میں ہے اور وہاں پر جا کے آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ایک اور کنڈیشن ہے سیونٹی فائی جس کے ماتا پیتا پچتر سال سے اوپر ہے ان کو کسی بھی کنڈیشن میں ریفر کی ضرورت نہیں پڑے گی دھیار میں رکھئے گا ایک بار میں پھر سے کہہ رہا ہوں جن کے ماتا پیتا کی عمر پچتر سال یا اس سے اوپر ہے ان کو کسی بھی ہوسپٹل میں آپ لے جائیے چاہے وہ پینل ہو چاہے وہ ان پینل ہو جہاں پر فری الاز ہو یا پھر آپ پہلے پیسہ دے کر الاز کرنے بعد میں ریمبرسمنٹ کرنا چاہے ہیں ایسے میں کسی بھی ہوسپٹل میں وہاں پر جا کر اگر آپ ان کا الاز کرنا چاہتے تو بلکل بھی فری میں الاز ہوگا اگر آپ پہلے پیمنٹ کر رہے تو ریمبرسمنٹ ہوگا ان کے لئے کوئی بھی ریفرل کی ضرورت نہیں ہے دوسری کنڈیشن وہ ہے جس پیشنٹ کو امرجنسی آتی ہے وہاں پر بھی ریفرل کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیس امرجنسی کا ہونا چاہیے اب اس امرجنسی کے کیس میں آیو کی کوئی سیما نہیں ہے چاہے وہ سیشو کے لئے ہو سکتا ہے وہ جوان آدمی کے لئے ہو سکتا ہے وہ بڑے آدمی کے لئے بھی ہو سکتا ہے کسی بھی کنڈیشن میں اگر امرجنسی کیس ہے تو وہاں پر ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر کسی بھی ہوسپٹل میں جائیے گا وہاں پر یہ کار دکھائیے اور اس کے بعد میں آپ کی ڈریٹمنٹ فری اب سوال یہ ہے کہ فری ڈریٹمنٹ مطلب کیا ہے دیکھیں بہت سارے ہوسپٹل بہت سارے ہوسپٹل میں نے بھی دیکھے ہے اور جیسے کہ مہاراس میں میں نے کافی زیادہ ہوسپٹل دیکھے ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے کہ فری ڈریٹمنٹ ہے لیکن فری ڈریٹمنٹ میں ایکچولی کیا ڈریٹمنٹ ہے اس میں دیکھیں ہوسپٹل کے اور بھی کیمو تھیرپی ملتی ہے ہسپیٹل میں جو بھی مسینے اپلپد ہیں آج کل بہت مہنگی مہنگی مسینے ہوتی ہیں ویسے یہ جو بھی سویدہ ہے اور جو ہسپیٹل کا جو رینٹ ہے یعنی کی مطلب جو بھرتی جب کرتے ہیں آئی پیٹی پیشن کو تو وہاں پر جو ہم کو بیڑ کا چارجس لگتا ہے پرڈے کا چارجس لگتا ہے کسی کو مانن لو پندرہ دن کے لئے ایڈمیٹ کرنا پڑا تو پندرہ دن کا نورمل ہسپیٹل میں جائیے گا تو آپ کو تقریباً تیس ہزار روپے پندرہ دن کے ایڈمیٹ کا چارجس لگتا ہے ان کا جو روم رینٹ ہے آپ کرجئے کوئی کوئی ہسپیٹل میں کھانا ملتا ہے تو اس کا بھی چارجس لگتا ہے تو یہ جو چارجس ہے یہ بلکل بھی نہیں لگتے یہ بلکل فری آب کاؤسٹ ہے بلکل نشنط رہی ہے اس چیز سے اگر آپ کو ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے اور ان کے ہسپیٹل میں ہی کوئی ایکسری ہےoun شرط یہیں ہے کہ اس ہسپیٹل میں وہ سوزہ ہونی چاہیے اب رہا سوال دوائیوں کا بہت سارے ایسے ہسپیٹل میں نے دیکھے ان کا خود کا سوامیتوالا میڈیکل نہیں ہوتا ہے جو بھی میڈیکل آپ ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی کے ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی دوسرا آدمی اس ہسٹل میں میڈیکل لگا دیتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کس کارن سے ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے لیکن بہت کم میں نے ایک آدھا ہی ایسا میڈیکل دیکھا ہوگا جو ہسپیٹل کا خود کے مالی کا نا حق کا ہوتا ہے جب میڈیکل ان کا ہائی نہیں دوائیاں ان کے پاس ہائی نہیں تو دوائیاں فری میں کیسے دیں گے یہاں پر سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ وہ دوائیاں کیسے دیں گے وہ دوائیاں ہمیں نہیں دے پائیں گے سیدھی سی بات ہے جہاں تک میرا ماننا ہے میں نے اور بھی جو ایکسپرٹ ہے ان سے بھی میں نے پوچھا ہے کسٹمر کیل سے بھی میں نے پوچھا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ آپ صحیح بول رہے سر جب دوائیاں ان کے پاس ہائی نہیں تو وہ کیسے دیں گے اس کے لیے گورنمنٹ کی ایک اور سویدہ ہے جس کا نام ہے ریمبرسمنٹ مطلب آپ دوائیاں اپنے پیسے سے لے لیجئے ٹریٹمنٹ آپ ہسپیٹل میں کرا لیجئے جو بھی ہے اس کے بعد میں بلڈ ٹیسٹ بھی کسی کسی ہسپیٹل میں ہوتا ہے لیب بھی ہوتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے اگر کسی ہسپیٹل میں بلڈ بینک ہے تو وہ آپ کو خون بھی فری میں دے دے گا بلڈ بھی فری میں دے دے گا ٹھیک ہے جو بھی پلیٹلٹس دینا ہے وہ بھی فری میں دے دے گا لیکن ان کا ہونا چاہیے تو یہ ہے اور جو چیز ان کی نہیں ہے وہ آپ باہر سے لے لیجئے گا اور اس کے بعد ریمبرسمنٹ کے بعد میں آپ کے اکانٹ میں پیسے آ جائیں گے تو یہ چیز ہے جو چیز میں نے سمجھی ہے جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے اور جہاں پر یہ پینل کے ہسپیٹل نہیں ہیں وہاں پ کے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یا جو cghs میں نہیں ہے ان میں بھی جا کے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہے آپ ٹریٹمنٹ کریے گا آپ خود سے خرچہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد میں آپ کو ریمبرسمنٹ ملے گا یہاں پر سرکاری ہاؤسپیٹل میں آپ جس یونٹ میں رہتے ہیں وہاں پر آ کر کوئی بھی ریفرل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ماتا پیتا آپ کے آج شرط کے لیے وہیں سے سرکاری ہاؤسپیٹل سے ریفرل لیجیے اور وہاں پر کسی بھی ہاؤسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کریے گا آپے ہاؤسپیٹل میں آپ کو ریمبرسمنٹ ملے گا صرف یہ ہی ہے کہ جو sushi ہاؤسپیٹل взлет پر جاتا ہے یہ اس میں اچھ ہی لگی تو آپ کی اور اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کریے پلیز اور کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے کیونکہ میں اس کے بارے میں اور جانکاری لینے کی کوشش کروں گا جتنی بھی کلیاریٹی ہے جو بھی میرے سامنے آئے گی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اس لئے سبسکرائب کر کے رکھیے تاکہ آنے والے جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ کو بینہ روک ٹوک مل جائے گی اور آپ جان پاؤ گے کہ کسی اور انفارمیشن کے ساتھ اب تک کے لئے گھر بھائی نمشکار ٹیک کیئر